اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالباسد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوی پرینل حکیم عبدالباسد تو نئی ویڈیو کو ساتھ میں حاضر رہا ہوں آپ کی خدمت میں تو گائیس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری وہی روکیسٹ ہے جو پہلے کرتا جاتا ہوں کہ آپ میرے چین کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں لائک کریں کمنٹس کر کے مجھے بتایا کریں اور میری اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں تو گائیس آج میں آپ کے لئے جو نسخہ لے کر آیا ہوں وہ ایس جی پی ٹی ہے ایس جی پی ٹی کیا ہوتی ہے یہ آپ کو بتاؤں گا کیوں ہوتی ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا ایس جی پی ٹی اگر کسی آدمی کو ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے اور جو بہر اوورسیز پاکستانی جو فورین کنٹری میں جانا چاہتے ہیں وہ ایس جی پی ٹی کے جیسے نہیں جا سکتے آج ان کے لئے لے کریں ہوں بہت ہی منفرد اور ہنڈر پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ نسخہ جو ایس جی پی ٹی کو کنٹرول کرتا ہے ایس جی پی ٹی چاہتے ہیں کہ پانچ سو ہو ہزار ہو پندرہ سو ہو اس کو پندرہ دن تین دن چار دن پاندن کے اندر اندر پنتالی پر کنٹرول کرے گا فلکل نیچے آ جائے گے ایس جی پی ٹی آپ کی چاہ سے اباو ساٹھ پینسٹ ستر اسی سو ایک سو بیس تک آ جائے تو اس کا میڈیکل ٹیسٹ بالکل نہیں ہوتا تو گائیز اب اس کے لئے میں آپ کی جان چھوارا ہوں کہ آپ کا ایس جی پی ٹی کنٹرول صرف تین دن کے اندر ہو جائے گا تو گائیز نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا ہنڈر پرسنٹ ورک میں ہے آپ غور سے سننا غور سے لکھنا اس کو اور غور سے اس کی ترقیب جو آپ نے وہ بھی سنی ہے تو گائی ایس جی پی ٹی میں نے آپ کو بتایا کہ ایس جی پی ٹی کیا ہوتی ہے جگر کی گرمی جو ہر میڈیکل میں آپ اگر بہر جانا جاتے ہیں سعودیہ میں دوبئی میں کنیڈا یو کے جہاں بھی آپ جانا جاتے ہیں آپ کا میڈیکل ہوگا اور میڈیکل میں یہ مین جو ہے ٹیسٹ ہے ایس جی پی ٹی کا اگر ایس جی پی ٹی آپ کی تھوڑی سی بھی اباب ہوگی جیسے کہ ساٹھ پینٹ سے پینٹ بھی ہوگی آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا آپ واپس آجائیں گے آپ کے پیسے زیہ ہو جائیں گے میڈیکل کے تو میڈیکل کروانے سے پہلے آپ جو ہے میری اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا اور اس کو سننا اور پڑھنا اور یہ نسخہ جو ہے آپ استعمال کر کے جانا انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے یہ نسخہ ورک میں ہے اور ہنڈر پرسنٹ آپ تین چند دن پہلے استعمال کریں گے جا کے آپ میڈیکل کروائیں گے آپ کا میڈیکل ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے سعیائے گا تو انشاءاللہ ایس ڈی بیڈی کیوں ہوتی ہے اکثر اوقات ہم گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں پکولا ہو گیا سموسا ہو گیا برگر ہو گیا شوارما ہو گیا ہم اسے کہتے ہیں چٹ پٹی چیزیں ہیں بھئی ہم یہ نہ کھائیں تو اور کیا کھائیں گائیز یہ جو ہے اب تمہارے جسم کے لیے گردوں کے لیے جگر کے لیے کافی نقصان دائے اور میدے کے لیے تو ہوئی سرہ سرہ نقصان نہیں نقصان ہے تو گائیز ایس ڈی بیڈی کا جو نسخہ آپ کو بتاؤں گا یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے آپ نے پانی بہت زیادہ پینے ہیں گنے کا جوس آپ نے بہت زیادہ پینے ہیں آپ نے کوک بوتل وغیرہ بلکل چھوڑ دینی ہے ٹھیک ہے نا تو ایس ڈی بیڈی کے لیے میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں نوٹ کیجئے شربہ دینار حمدرد ایک بوتل اکسیرے جگر کرشی کی ایک بوتل گیسٹو فل کرشی کی ایک بوتل بخار روک کرشی کی ایک بوتل اور ارک گوزبان ارک پھدینہ ارک سونف ارک مکو اور ارک کافنی آپ نے یہ لے لینے ہیں ارکیات کو جو ہے آپ نے مکس کر لینے ہیں ایک ہی بڑی کسی برتن میں یا بڑی کسی بوتل میں تو گائز جو شربت اور باقی جو چھوٹی میڈسن بچیں گی سیر پہ اس کو بھی آپ نے کسی بڑی بوتل کے اندر سیر پہ اور شربت کو مکس کا لینے ہیں ملا لینے ہیں آپس میں تو گائز شربت کے آپ جو ہے پانچ چمچ شربت کے ایک ایک کپ اس ارکیات مکس کا اور ایک کپ اس میں پانی تازہ نلکے کا بھار کر پانچ چمچ مکس کر کے تین دن آپ نے پینا ہے تین دن پانچ دن سات دن جتنے کی بھی ہو یہ آپ پی لیں اس کے بعد آپ کی ایس جی بی ٹی بلکل پنتالیس چالیس پانچ سو بھی ہوگی تو تین چاہ دن کے اندر اندر آپ کی ایس جی بی ٹی جو چالیس پنتالیس پہ آ جائے گی یہ میری کرنٹی ہے تو یقین مانا یہ نسخہ آپ لیں یہ کمپنی کے نسخہ ہے آپ کو ہر جگہ پر مل جائے گا کوئی مصیبت نہیں آپ کو بنانے کی سیر ان کو مکس کرنا ہے آپ نے تو جہاں سے دل کرے آپ کا وہاں سے آپ لے سکتے ہیں میں نے کمپنیاں بھی بتا دی اور جو ہے ادویا بھی بتا دی تو آپ جلدی کریں اس کو لیں اور اپنی ایس جی بی ٹی اور اپنا میڈیکل جو ہے ٹھیک کروائیں تو گائی دوباری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کا نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کمنٹس کریں بیل ایک ان کو دبانا بالکل نہ بھولیے گا تو میری یہ ویڈیو جو ہے آگے شیئر کریں آگے جو لوگ ہیں جانا چاہتے ہیں اور ان کی ایس جی بی ٹی کا مسئلہ ہے تو ان کے لئے بھی یہ محصر ثابت ہو ان کو بھی یہ پتا چلے کہ یہ نسخہ حاکم صاحب نے بتایا ہے تو یہ گرنٹی نسخہ ہے گرنٹی شدہ میں نے پندرہ سو کی ایس جی پی دیو ہے واپس لائی ہے اسی نسخے سے تو اگلی ویڈیو کے لئے جا چاہتا ہوں اللہ حافظ